عزوزی ہم پڑھیں یہاں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب افراحلی صدری ویسیرلی احمدی وحلل اقدات امیلی ثانی یکہو بولی پارہ نمبر دو سورة الباقرہ آیت نمبر 145 ہم اس سے پہلے پڑھے تھے کہ تحویل قبلہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مسلمان جو ہے جب مدینہ حجرت کر کے گئے تو وہ کس طرف نماز کر کے پڑھتے تھے وہ مسجد اقصہ کی طرف نماز کر کے پڑھتے تھے اور پھر وہاں پہ جا کے حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا موہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیڑ لیں تو رکو کی حالت میں تھے اثر کا ٹائم تھا اور تمام صحابہ کرام جو ہے انہوں نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف یعنی کہ مسجد اقصہ سے جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کرتی اچھا اس میں بیسیکلی ٹیسٹ کیا تھا اس میں ٹیسٹ تھا سب سے پہلے مسلمانوں کا کہ کیا واقعی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو فالو کرتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں اور اتباع کیا ہوتی ہے اتباع یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی سے اتنے زیادہ انسپائر ہو جائیں کہ آپ کو اس کی ذات پہ کوئی شک ہی نہ رہے اور آپ بغیر ہی لو حجت کے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اتباع ٹھیک ہے تو کیا واقعی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں نمبر سیکنڈ ٹیسٹ تھا یہود و نصارہ کا یہود کا کیونکہ سب سے زیادہ یہود تھے مدینہ میں تو اب یہودیوں کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ تھا کہ ان کے تو علماء خود کہہ رہے تھے کہ آخری نبی آئے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی تحویلت قبلہ ہوا تو کیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں گے یا نہیں کریں گے تو مسلمانوں نے تو اپنا قبلہ ویسے کا ویسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکشن چینج کی انہوں نے پھر ڈائریکشن چینج کرتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب نہیں بلکہ اصل چیز کیا ہے عبادت ہے عبادت یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے عبادت کرنے کا اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا یعنی کہ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننا ہے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں تو صرف سجدہ کرنا جو ہے نا کسی بھی غیر اللہ کو اس کو شرک نہیں کہتے آپ اگر غیر اللہ کی پیروی کر رہے ہیں تو بھی یہ شرک ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ بھئی وہ جو ہیں نہیں مانے گئے ٹھیک ہے اور البتہ اگر آپ لے آئے ان کے پاس وہ جو سب دیئے گئے کتاب ہر قسم کی نشانی ٹھیک ہے کن کو کتاب دی تھی یہودیوں کو دی تھی نا یہودوں نصارہ کو دی تھی ہر قسم کی نشانی تب پھر بھی وہ نہیں پیروی کریں گے تیرے قبلے کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی یعنی مسلمانوں کے قبلے کی وہ پیروی نہیں کریں گے کیونکہ اب تو اس کے سامنے وہ سارا کچھ واضح ہو گیا جو ان کی کتابہ میں لکھا تھا آخری نبی واضح ہو گیا سب کچھ واضح ہو گیا نئی شریعت نیا نبی ہر چیز قرآن مجید سب واضح ہو گیا اور نہ آپ پیروی کرنے والے ان کی قبلے کی دیکھیں ہم بھی تو ان کی قبلے کی طرف مو گھر کے نماز نہیں پڑھتے ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ وہ ہوتا تو ہم وہاں جا کہ کیونکہ نبی وآلہ وسلم نے پڑھی تھی تو ہم بھی وہاں پڑھنے لگ جائے نہیں کیونکہ تحویل قبلہ ہو چکا تھا تو ہم نے اس کے بعد جو ہے کبھی بھی اس قبلے کو فالو نہیں کیا جو کہ یہود کیا کرنا تھے ٹھیک ہے اور نہ ان میں سے کوئی پیروی کرنے والا ہے کسی دوسرے کے قبلے کی یعنی کہ کوئی بھی کسی کے قبلے کی پیروی نہیں کرے گا کوئی بھی کسی کے مذہب کو فالو نہیں کرے گا پھر اصل جنگ اس چیز کی تھی اس چیز کے اوپر ہم نے سوچنا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا وہ ایک خدا کو تو وہ بھی مانتے ہیں کون یہود و نصارہ کی بات ہوگی ہے اور ایک خدا کو ہم بھی مانتے ہیں تو پھر اس سے کیا فرل پڑتا ہے نا ہم اکثر یہ موڈریٹ اسلام کی باری بات کرتے ہیں نا تو ہم یہی بات کرتے ہیں کسی دوسرے قبلے کی اور البتہ آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے اب دیکھیں ہم اصل میں نبی فال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمیں مسلمانوں کو کہا جا رہا کہ ہم ان کے قبلے کو پولو نہیں کر رہے لیکن کہیں ہم ان کی خواہشات ان کی خواہشات کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وائٹس ہیں ٹھیک ہے جو یہود و نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہماری جو تور طریقہ ہے وہ تم لوگوں سے زیادہ بہتر ہے اب آپ خود سوچیں نا ہم کیا کہتے ہیں جو ویسٹرن ورلڈ ہے ہر مطلب ہم بولتے ہیں ویسٹرن ورلڈ ویسٹرن ورلڈ یہ کر رہی ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں آخر یہ سب کیا ہے یہ سب مارکٹنگ ہے ٹھیک ہے کہ جی ہم لوگ تو زیادہ کنچی بلڈنگز بنا لی ہیں تم لوگوں کی تو سڑکیں چیتی ہوئی ہیں تو ہمیں مٹیریل ورلڈ میں لاکے کھڑا کر دیا گیا ٹھیک ہے اصل میں خانہ کعبہ ایک سنٹر ہے مسلمان اس طرح مو کر کے نماز بڑھتے ہیں وہاں بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارا سنٹر جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یعنی کہ سنٹر عبادت اللہ تعالی کی اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آپ کا ایک قبلہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب اس کو مقصود کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے اس سنٹر کو اس مہور کو جو ہے وہ پکڑنا ہے کہ آپ نے کہاں آپ نے کسی میٹرک کلاس میں جانا ہے نا تو آپ نائنس میں جا کے تو نہیں بیٹھیں گے کبھی ایڈ کلاس میں بیٹھ گے کبھی نائنس میں بیٹھ گے کبھی کہیں سے تو آپ کیا کریں گے آپ کا سنٹر کیا ہوگا ٹیک کلاس ہوگی ٹھیک ہے اور پھر اگر آپ نے میکس پڑھنا تو میکس کی ٹیچر ہوں گی اور میکس کی بک ہوگی سنٹر ڈیفائن ہو گیا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا بھی ایک سنٹر ڈیفائن ہو گیا کہ بھئی یہ کبلا ہے یہ کتاب ہے اور یہ نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو یہ ٹیچ کر رہے ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے جو یہ دین آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ نے فالو کرنا ہے تو نیا نبی نئی کتاب نئی شریعت اب کیا ہوا کہ یہود جو ہے ان کو ہم سے اختلاف کیا تھا ان کو اختلاف یہی تھا کہ بھئی ہم آپ کا دین فالو نہیں کریں گے آپ کا نظام حیات یہ جو آپ نظام حیات لے کے آئے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئی شریعت اس کو ہم فالو نہیں کریں ٹھیکے تو اب ان کی خواہش کیا تھی ان کی خواہش یہ تھی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا یہاں پہ ہے نہیں کہ آپ نے پیروی کی اگر ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا ہے علم کون سا علم شریعت کا علم دین کا علم اسلام کا علم آپ کو شریعت دے دی گئی ہے ٹھیکے اب اس کو اپلائے کرنا ہے ٹھیکے اب ہم قرآن تو پڑھتے ہیں کیا ہم اپلائے کرتے ہیں ٹھیکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہودوں نے سارا آئے تھے انہوں نے تو کہا تھا یہودی خاص طور پر یہودی علماء نے کتنا کنونس کیا کہ ہم آپ کو سونے کے پہاڑ دیں گے ہم آپ کو عورتیں دیں گے ہم آپ کو سب کچھ دیں گے ٹھیکے قبلہ بھی آپ کا ہوگا ان کو قبلے سے مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے طریقہ ہمارا ہوگا ٹھیک ہے ان کو قبلے سے مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جو طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہمارا بس وہی رہے گا آپ اس پہ آ جائیں آپ ہمارے دین پہ آ جائیں آپ اپنا دین سوڑ دیں مطلب آپ عشق عبادت کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن جو ٹیچنگ زینہ وہ ہماری ہوگی سمجھے بات کو آج انٹرنیشنل ورلڈ نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہ ہی کیا ہمارے علماء کو فریدا جاتا ٹھیک ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہم سود حلال کر کے بیٹھے تم بھی سود حلال کر دو ہم نے کیونکہ اپنی پارلیمنٹ میں الگی بیٹی نافذ کر دیا تو ہمارے پولیٹیشنز کو پیسے دیے جاتے ہیں یہ پکڑو آج ہم بھی تمہیں پروڑوں لاکھوں عربوں دیں گے بس یہ کر ٹھیک ہے کیوں کرتے ہیں صرف ان کی کوشش کیا ہے یہ لوگ اگر ہمارے طریقے پہ آگے تو یہ ہمارے غلام ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو غلام کیسے ہوتے ہیں غلام ہمارے اوپر حکمران مسلط کرنے سے نہیں ہوتا غلام انسان سوچ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جس ٹرمز انڈ کنڈیشن کو فالو کر رہے ہو آپ اس کے غلام ہو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کر رہے ہو تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہو اگر ابھی بھی آپ بڑا شوق ہے کہ آپ کو ویسٹرن ورلڈ کو فالو کرنا ہے ان کی طرح پیسے کمانے ان کی بچے کو باہر بھیجنے کا کیوں کیوں اور آخر وہ اتنا پیسہ کیوں پاپ کر رہے ہیں ان کو ہمارے بچوں سے ہمارے ڈاکٹر سے ہمارے انجینئر سے کیا چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑ آپ چلے گئے آپ نے اپنا بچہ باہر بھیج دیا آپ کا بچہ پاں جا کے کچھ بھی کچھ پروپیشنل جل دین ڈاکٹر ہی بند گیا ڈاکٹر وہ پاکستان میں بند ٹھیک ہے ڈاکٹر انجینئر وہ پاکستان میں بند انٹرنیشنل ورلڈ اس کو کیوں ہائر کرتے گے کیا ان کے پاس ڈاکٹر انجینئر کی کمی ہے آج بیٹھ ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں پھر ہمارے ڈاکٹر کیوں ہائر کرتے ٹھیک ہے یہی آپ پروپیگنڈا سننے کو ملتا یا نہیں ملتا پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ مسلمان ایکسٹریم پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ مسلمان بیک ورڈ ہیں آخر کیوں اتنا پیسہ لگایا جا رہا مسلمان کو بیک ورڈ ثابت کرنے کے لئے کیوں کہ جو ہماری جو جنریشن ہے اس کو صرف یہ بتانے کے لئے کہ مسلم کنٹریز کے اندر کچھ نہیں رکھا سب کچھ جو رکھا نا وہ امریکہ میں کینیڈا میں یوکی میں آپ دیکھیں روز میرے پاس سٹوڈنٹس آجاتے میں ہم آئیرز کرنا کیونکہ ہم نے باہر جان بیٹا کہاں جان ہے میں یوکی جان ٹھیک ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ غلام آپ کے سر پہ کوئی حکمران ہونے سے نہیں ہوا کسی پولیٹیشن نے تو ان کو نہیں کہا کہ تم یوکی جو جا رہے ٹھیک ہے غلام تو اس طرح سے بنتے ہیں تو اب کیا ہے آپ کو دین سے ہٹایا جا رہا اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے اور ہم مائیں بے خبر ہم استاد بے خبر ہم ایلڈرز بے خبر کہ ہمارے بچوں پہ وہ اتنی محنت کرنا چیز اور ایک ہم جن کا اپنا دین ہے ہم اپنے دین کو پکڑ کے اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکھے کون سی ماں ہے جو آج اپنے گھر میں بیٹھ کے دین سکھا رہی اپنے بچوں ٹھیک ہے آپ صلی اللہ کو کیا کہتا ہم آپ کو سونے کے پہاڑ نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے کہا اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو میں تب بھی یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے اور میں اپنے دین کو نہیں چھوک یہ حدیث کا مفہوم ہے سورج اور چاند سے کیا مراد تھا یہ اپنا دین نہیں چھوڑوں تا آج اگر ہمیں کوئی آخر کریں ہمارے تو علماء بکھ جاتے ہیں ہمارے تو پولیٹیشن بکھتے ہیں صرف دین بیچنے کے لیے یہ پاکستان بیچنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ دین بیچنے کی بات ہو دین بیچا جاتا ہے ایسے ایسے فضوے دلوائے جاتے ہیں علماء سے جو پڑھے لکھے علماء ہوں اور ان کے آپ گھر دیکھ لیں باہر کینیڈا میں یوکے میں کہیں نہ نہیں ان کے گھر ہوتے ٹھیک ہے آپ کو ایسے ایسے علماء ملیں گے جو فارڈیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے جمہوریت کے حق میں جمہوریت ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ویسٹرن ورل کے ساتھ موف جو کر رہے تو آپ دیکھیں ان کے باہر جا کے محل تو دیکھیں اب ہی آپ چلے جائیں اس کے پاس پیما پالیسی والوں کے پاس چلے جائیں انہیں کہیں یہ حرام ہے بھائی تو وہ آپ کو علماء فتوے دیں گے جن کو نہ آپ جانتے ہوں گے نہ میں جانتے لیکن جو فیمس ہو جاتے ہیں علماء فیمس ہو جاتے ہیں وہ خریدے جاتے ہیں جو فیمس علماء ہو جاتے ہیں جیسے آج کل یوٹیوبرز یوٹیوب پہ آپ کو کچھ علماء نظر آئیں گے وہ فیمس ہو جاتے آجانک سے پھر ان کو خریدا جاتا ہے پھر ان سے غلط فتوے دیے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی گیم ہے دیکھیں وہ کتنا پیسہ لگا رہے ہیں کتنا پیسہ لگا رہے ہیں اور ہم علم نہیں سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں مفلوج کرنے کے لیے تو اب یہ ہی آرہ ہے کہیں ہم ان کی خواہشات کے مطابق شادیاں مہدیاں اپنے بچوں کی شادیاں کسی بھی قوم کو پیسہ جاننا ہو نا آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک تو ان کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں ان کی جو تریڈیشنز وہ کیسی ہیں اور ان کے جنازے کیسے ان کی غام کیسے وہ مناتے ہیں اور ان کی خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں ہمارے آپ شادیاں دیکھ لیں برٹھ ڈیس دیکھ لیں مادر ڈیس 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 تو پھر کیا ہے ہم کیا پڑتے ہیں تم اسی قوم میں سے اٹھائے جاؤ جس کو تم فالو کرتے بے شک تم قبلہ تمہارا جو مرضی ہے لیکن اٹھائے اس قوم کے ساتھ جاؤ جس کو تم فالو کر سمپل سمپل یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس کو آپ سمجھ کہ دین پہ اصل میں ہم نے قائم رہنا ہے یہاں پہ بات وہی آرہی ہے کہ آپ نے دین پہ قائم رہنا ہے بے شک آپ یقینا ظالموں میں سے ہو جائیں گے کیا نبی صلی اللہ دین چھوڑ دینا تھا نہیں نا آپ کیا اللہ کی طریقے کو چھوڑ رہے تھے نہیں نا تو اللہ تعالی پھر کس کو کہ رہے اللہ تعالی آپ کو اور مجھے کہ دین پہ قائم دینا مشکل تو نہیں نا ڈریس اپ ہو جیسا اللہ کو پسند ہے ٹھیک ہے بات کرنی ہے نا یہ سب کش قیامت کے روز جب کہ گی دیکھیں میں دنیا کے بارے میں بھی بات کرنی ہے میں حاجرہ سے کہوں گی حاجرہ چلو آو پیسے کماتے آو میں تمہیں پیسے کمانے کے طریقے بتا ٹھیک ہے اب حاجرہ سے میں کہہ رہی ہاجرہ یہ قرآن کی تعلیم ہے چلو آو یہ بھی سیکھتے تو وقت تو میرا وہاں پہ بھی لگ رہا ہے زبان استعمال ہو رہی ہے اور قیامت کے روز میرے لئے کتنا فخر کا مقام ہوگا میں لوگوں کو دین سکھا رہی اور آپ لوگوں کے لئے کتنا فخر کا مقام ہوگا کہ آپ دین سیکھ دیں اور ہماری پوری جماعت وہاں بے اٹھائی جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو مومن مومن کی ڈھال ہوتا تو مومن تو مومن کا ہاتھ پگڑ لیتا ہم کیسے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دین سے ہٹا دیں ہم اللہ نے کہ نبی بہت سلام کو کہ اگر آپ نے ان کی خواہ اشارت کی پیروی کی اگر آپ نے ان کے دین کو فالو کیا تو ان کے دین میں کیا کیا آتا مہدی کی رسومات دانس ٹھیک ہے اور کیا کیا کچھ ہے اتنی ساری چیزیں تو کسی قوم کو پہچان نہ ہونا آپ ان کی شادیاں دیکھ لیں اور آپ ان کے جنازے دیکھ لیں آپ کو سمجھ آجے گی یہ قوم کس کی فالو ہو رہا ہے اور اب اپنے گھروں میں جھانک دیکھیں آپ کو خود پتہ جدے گا کہ ہم کس کے فال ہو رہے ہیں یہ نبی پاک صدر اللہ وآلی وسلم کا طریقہ تھا کہ فہاشی اوریانی کے اوپر ہم پیسے خرچ کریں ایک مہندی کا فانکشن جس میں ہم نے ڈانس کرنا ہوتا ہے ایک کوالی نائٹ جس میں ہم نے ساری رات بیٹھ کے کوالی سن اس کے اوپر آپ کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے اس کے علاوہ وقت ضائع کرتے خرافات ہیں کتنی ہم نے اپنی سنتگی میں ڈال ٹھیک تو یہ اللہ تعالی ہمیں وہی تمبی آگے چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی درست چلتے ہیں